بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کی حال جالتو آڈا ٹھیک ہو اچھا میں ابھی جو ہے نا فروٹ لے کے آئی تھی کیونکہ میں ڈائیٹ پہ ہوتی ہوں تو میں نے کھانے میں فروٹ زیادہ کھانا ہوتا ہے تو رکھ رہی تھی اور چینل کیلئے میں الگ سے چیزیں رکھتی ہوں مطلب گھر کی سبزی اور گھر کے سارے انگریڈنس الگ سے ہوتے ہیں کیچن کے تو چینل کیلئے الگ سے ہوتے ہیں تو آج میں نے تین چار چیزیں بنانی تھی گھر میں برڈے تھا کھالا کا وہ ایک دن لیٹ ہو گیا کیونکہ ہمیں یاد نہیں تھا کہ ان کا برڈے ہے تو میں نے سوچا کہ وہ دیسی وندی ہیں اور ان کے لئے کہ دیسی فروٹ بنایا جائے تو اس کے لئے میں چکن یہاں پہ فش تھی اس پہ میں نے نمک اور سرکہ لگا کے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً بیس منٹ کے لئے یہ دو کلو فش ہے اور آپ سرکہ لگائیں بے شک اور کوئی بھی چیز نہ لگائیں تو اس کے سمل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے اس کو مسالہ فش میں نے اس کی تیار کرنی تھی اس کو میں رکھ دوں گی جی ایک سائٹ پہ اور یہاں پہ میں پین میں پیاس تقریباً میں نے یہ لیے تھے دو درمیانے سائز کے اس میں ہم تیماتر ہری مرچے شامل کر دیں گے میں یہاں پہ مٹر گوشت بنانے لگی تھی چکن اور مٹر تو لائٹ نہیں تھی لائٹ کلائی نہیں پورا ٹائم تو میں اس میں پانی ڈال کے اس کو اب ہلکا سا کروں گی سوفٹ پانچ سے دس منٹ کے لیے کیونکہ ویسے تو میں ہینڈ بلینڈر ہے میرے پاس لیکٹرک اس میں کرتی ہوں لیکن جب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر اس طرح سے ہمیں پانی ڈال کے رکھ دیتی ہوں اس ٹیم پہ تاکہ صحیح سے اچھے سے ٹیماتر وغیرہ ہو جائیں جیسے ٹیماتر وغیرہ ہو جائیں تو پانی وغیرہ میں بلکل اس کا خوش کر دیتی ہوں یا اگر ہلکا سا رہ بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ ہم اس میں گھی شامل کر دیں گے کیونکہ کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ آئل نہیں پسند کرتے تو اس لئے میں اس کو گھی میں بنا رہی ہوں تقریباً ایک کپ گھی تھا یہ تو لسن اگرہ کا پیش اس میں میں تقریباً دو کھانے کے چمچ ایڈ کر رہی ہوں اور پاودر مسالوں میں حلدی لال مرچ اور نمک حسب زائقہ آپ لوگ اپنیوٹیس کے ساتھ سے شامل کیجئے اور زیرا پاودر دھنیا پاودر رکھانے کا سمجھ شامل کر دیا ہے میں نے اور دو موٹی یہ بڑا دیگی ٹچ لے کے آتی ہیں چکن والا جب آپ سالن بناتے ہیں تو اس میں اب چکن میں شامل کر دوں گی یادہ کلو تقریباً اور چکن کو اچھے سے ہم نے بھنائی کر لینی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے سائٹ پہ میں گڑائی میں فش کے لیے مسالہ تیار کرنے لگی تھی اس کو بھی میں نے ویسے ہی پانی ڈال کے رکھا کور کر گئی کیونکہ لائٹ ہی نہیں تھی تو مشکل ہوری تھی میرے لیے پھر جیسی چکن بھون گیا تو میں نے اس میں مٹرد قریباً یہ تھے کوئی ایک پاو کے قریب دانے تو وہ میں نے اس میں شامل کر دی اور شامل کرنے کے بعد چھے سے ساتھ منٹ میں نے ان کو بھون لیا تھا بھوننے کے بعد میں نے اس میں دہی ایک کپ شامل کر دیا اور دہی شامل کرنے کے بعد میں نے جب تک اس کو فرائی کیا کہ تین چار منٹہ کے پانی خوشک ہو جائے دہی کا بھی کیونکہ پانی دہی بھی چھوڑ دیتا ہے تو میں نے اب اس کے بعد اس میں پانی شامل کر دیا آپ نے گریوی سے جتنی بھی رکھنی ہے مطلب اگر آپ ایک گلاس دو گلاس گریوی رکھنا چاہ رہے ہو تو تین سے چار گلاس آڈ کرو کیونکہ شوربے کو ہمیں پکانا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا تھک وی کرنا ہوتا ہے تو میں تقریباً دس منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی تو ادھر جو دوسری ساڑا ادھر میں فش کے لیے سارے پاورڈر مسالے اور آئل وغیرہ شامل کر رہی تھی جب بھی آپ مسالہ فش تھیار کریں تو آپ اس میں حلدی زیادہ شامل کریں کیونکہ حلدی سے کلر بڑا اچھا آجاتا ہے اور اللہ سنہ ترکھا پیس بھی تقریباً دو کھانے کے سمچ میں میں نے اس میں آڈ کر دیا مسالہ جتنا اچھا اس کا بنے گا اتنی ہی اچھی آپ کی فش بھی ریڈی ہوگی تو جیسے مسالہ جیسے بھون جائے گا تو ہم اس میں دو موٹی والی بلیک علائچی شامل کر دیں گے اور زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اس میں میں شامل کر دوں گی پھر میں اس میں شامل کر دوں گی دہی کیونکہ ہم نے بعد میں تو اس کو زیادہ حلانہ نہیں ہے تو یہ ہم دہی اس کا پہلے ہی ڈال دیں گے ایک اب تاکہ مسالہ اچھے سے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ انہائنس ہو جائے اس کے بعد میں اس میں دو کلو فش رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے وہ سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح فش کریں گے تو وہ اچھی نہیں بنے گی اس میں سمیل آئی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ میرے کہنے پر ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اس میں کوئی پانی نہیں ڈالنا کچھ نہیں کرنا بس اس کو سٹیم کریں آپ اندرہ بیس منٹ کے لئے تو اور درمیان میں آپ ایک دفعہ اس کو جو ہے اس کی سائڈ آپ چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو دوسری سارے رکھتا ہے جو ہے میرا مٹر و چکن بھی تار ہو گیا تھا فش کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً تو اب میں اس کی سائڈ احتیاط سے چینج کر رہی ہوں اور میں نے آنچ بھی میڈیم سی رکھی ہوئی تھی تو اب جو ہے فش ہماری گلچو کی ہے بس ہم نے اس کا جو پانی ہے نا فش نے چھوڑا ہوا اس کو ہم نے خوش کرنا ہے اور یقین کریں بہت ہی زیادہ مزے کی بنی تھی یہ آپ لوگ ضرور اس طرح سے ٹرائی کیجئے گا جب پوری بن جائے تو اس میں اینڈ پہ میں نے تھوڑی سی قصوری میتھی اور تھوڑا سا اس میں جو ہے آپ گرم مسالہ شامل کر سکتے ہو تو یہ بہت زبردست بنیں گی یہاں پہ میں شیملہ میرچو اور مٹروں والے چاول بنا رہی ہوں سفیر اس میں سارے کھڑے مسالے میں شامل کر رہی ہوں اس کی ریسپی میں پہلے بھی اپنے چینل پر پروپر لی دے چکی ہوں تو اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مہنگائی کے دور میں پیاغاز اور ٹیمارٹر کی ضرورت نہیں پیش آتی اس پلاو میں دوسری بات یہ ہے کہ اتنا یونیک سٹائل اور اتنا مزے کا لگتا ہے کھانے میں اور آپ کو ایسے لگے گا مطلب کہ آپ کوئی چائنیز ہی کھا رہے ہو چائنیز چاول کھا رہے ہو اس کا ٹیس اتنا انہینس ہو جاتا ہے سارے گرم مسالے میں نے شامل کر دیا جو کھڑے مسالے ہیں پھر میں نے اس میں لسن درک شامل کر دیا میں نے ہری مٹچیں اس میں شامل کر دیا پھر میں نے جناب اس میں تقریباً ایک پاوپ مٹر شامل کر دیا اور ایک سے ڈیڑھ کپ تقریباً دو کپ کہلیں دو کپ اس میں میں نے شملہ مٹچیں کاٹ کے شامل کر دی تھی اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے اس کی بنائی کی تھی اچھے سے بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے ایک کپ اور دہی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو جیسے پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس میں چاولوں کے لیے پانی شامل کر دیں گے مطلب اگر دو گلاس چاول ہے تو آپ اس میں چار گلاس پانی شامل کریں اور چاولوں کا میں نے تقریبا بنادہ گھنٹا بھی گو کے رکھا تھا لیں جناب سب کچھ تیار تھا میں ریڈ بیلوٹ کیک لے گئی تھی ان کے لئے ان کو کہا تھا کہ اس کو کٹ کر دیں اور انہوں نے کٹ کیا پھر میں نے تو خیر کیک نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں بڑی کیلوریز ہوتی ہیں باقی جو کھانا وغیرہ ہے اس میں سے میں نے ضرور چکھا تھا تو وائٹ مٹر پلاو بھی تیار تھا اس پہ میں نے بولڈ انڈے رکھ دیئے تھے مٹر گوشت بھی تیار تھا فش مسالہ بھی تیار تھا سیلڈ بھی تیار تھا رائٹہ بھی تیار تھا اور ساتھ میں کولڈرنگ کی ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی